بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹینٹ اسلامیات کی نیو بک اس کا چپٹر نمبر فور غیبت اور بختان آج کی ویڈیو میں اس کی ایکسسائز کو ہم سولف کریں گے پی نمبر سکسٹی ون پہ مشک ہے اس کا پہلا سوال درست جواب کا انتخاب کریں کسی کی گہر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں اپشنل ایف غیبت کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں تنزورتانہ تیسرہ ایم سی کیوز ہے قرآن مجید میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیح دی گئی ہے اپشنل ایف غیبت کو چوتھا ایم سی کیوز ہے دوسروں کے ایبو کا تذکرہ کرنے والا مبتلا ہو جاتا ہے انہی ایبو میں اپشن بیس کا جواب ہے آخری ایم سی کیوز ہے غیبت اور بہتان کی وجہ سے دلوں میں پیدا ہوتی ہے ہرس، لالچ، نفرت یا میانہ روی تو اس کا اپشن جیم جواب ہے نفرت پہلا شورٹ کوئشن ہے غیبت کا کیا معنی ہے نمبر 59 پہ آپ نے آجانا اور یہاں سے سٹارٹ کر لے شورٹ نمبر 1 کا انسر اچھا یہاں پہ لکھا ہوئے غیبت اور بہتان تو ابھی آپ نے کیونکہ غیبت کا سوال ہے تو آپ نے لکھنا ہے غیبت کا معنی ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا اگر وہ برائی اس میں موجود ہو تو اسے غیبت کہتے ہیں یہ شورٹ نمبر 1 کا انسر ہے شورٹ نمبر 2 ہے بہتان کا کیا معنی ہے شورٹ نمبر 2 کا انسر اب یہاں سے سٹارٹ کر لے بہتان کا معنی ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا یہاں تک لکھیں شورٹ نمبر 2 کا انسر اس کے بعد اس لائن کے بلکل لاسٹ ورڈ ہے اگر اور پھر یہاں سے کنٹینیو کر لیں اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو اسے بہتان کہتے ہیں یہاں تک ہے شورٹ نمبر 2 کا انسر شورٹ نمبر تری ہے غیبت اور بہتان کی حرمت پر ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھے پی نمبر ففٹی نائن پر آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے شورٹ نمبر تری کا انصر شادہ باری طالعہ ہے ترجمہ ہر ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو آمنے سامنے تانہ دینے والا اور پیٹ پیچھے عیب نکالنے والا ہو شورٹ نمبر فور ہے غیبت اور بہتان کی حرمت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھے پی نمبر سکسٹی پہ آپ نے آ جانا ہے اور یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے سیکنڈ لائن سے شورٹ نمبر فور کا انصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی بدگوئی نہ کیا کرو نہ ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرو جو ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے گا اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ تلاش کرے گا اس کے گھر کے اندر رسوہ کر دے گا پانچوہ شورٹے غیبت اور بہتان کے معاشرے پر دو نقصانات تحریر کریں پی نمبر سکسٹی پہ آپ نے آ جانا ہے اور لاسٹ پیراغراف ہے یہاں سے سٹارٹ کر لیں شورٹ نمبر فائف کانسر غیبت اور بہتان کی وجہ سے معاشرے میں کینے اور دشمنی کو فروغ ملتا ہے یہ اس کا ایک پوائنٹ بنا لیں دوسرا پوائنٹ یہاں سے سٹارٹ کریں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے یہاں تک ہے شورٹ نمبر فائف کانسر تفصیلی جواب لکھیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غیبت اور بہتان کی حرمت پر مضمون تحریر کریں لونگ کوشن نمبر ون کے لئے آپ نے چپٹر کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کر لینا ہے اس میں سے جو امپورٹن لائنز ہیں ڈیفنیشن اور قرآنی آیت کا حوالہ اور حدیث کا حوالہ دینا ہے اور اچھے سے ریڈنگ کر کے جو اس میں سے امپورٹن لائنز ہیں ان کو آپ نے آنسر میں تحریر کر لینا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ